بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحملہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ برند کرتا اور ایک قرآن مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے حضرت ابو اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزو کی اثر کی وجہ سے ان کی پہشانی ہاتھ اور آن سفید اور روشن ہوں گے حضرت اسامہ بن شریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرابیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے دیکھا کہ کیا فلا معاملے میں ہم پر گناہ ہے کیا فلا معاملے میں ہم پر گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالی نے گناہ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ کوئی اپنے بھائی کی عزت سے کچھ بھی کہلے تو دراصل یہی گناہ ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم دعا علاج نہ کریں تو اس میں بھی گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں دعا علاج کرو اس لیے کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفاہ اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھا پہ کے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بندی کو جو چیزیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں ان میں سب سے بہتر چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حسن و اخلاق حضرت جاپر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سوٹے وقت اسمت کا سرما ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر نکاح تیز ہوتی ہے اور پال اکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر اسمت کو لازم کر لو اس لیے کہ وہ بنائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے وضاحت اسمدی کیسا پتھر ہے جو اسفحان ایران میں بہا جاتا ہے اس سے تیار کردہ سرما بہترین اور مفید ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آہتی سے ممارکہ پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے مزید اس طرح کی آہتیز سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر پریس کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی